موسیقی 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 بھائی رام سارے دلان کردا سی کیونکہ انہ دے ہردے ویچھ نام وص گیا سی اسی یقی کنیاں کر رہے ہیں نام جب رہے ہیں پر وہ وص اندر نہیں گیا جس دن اندر چلا گیا نا اس دن سانو بھی کوٹی سائے ویچھ مالا چل دی ہوئی تیسے جو سان تو ماتا جنو دستی تھی سانو نہیں دستی وہ کہن دے سان تو اسے مانت سوچ دے سان اہم ہی کہہ دے سانو پہ دستی نہیں سان تو ماتا جنگ اللہ کرے ہاں کر دے سان تو جنہوں پہ ہردے سچے پاشا دی کے اندر جن کے ہر نام وسعہ سدھ ہری جنہوں پہ ہریچ اے نام سدھے لیہ وسعہ ویہا ہے ایک پل بھی جنہوں نے اس نام نو نہیں پلائیا اسی تے اتھے نام جتے ہیں نا جتے ہیں ہر جب جبی پگت اپایا سچے پادشاہ مطرح ٹیکیوں کو اپ پہ گیا اور راتی بھیل سی کہ اسی سبیہ پارچ اسنو یاد کیتے ہیں کار کم کر دے رسوئی دے کم کر دے کدھی اسنو یاد کیتے ہیں پھر جنہیں یاد کیتے ہیں انہوں نے سمجھ آگئی ہے وہ کہنے جن کے ہر نام وسیع صد ہردے ہر ناموں تن کو رکھن ہرا پھر جنہیں دے ہردج اے نام وسیع جاندائے جیڑے اس کوٹنوں اندر لے گئے ہیں پھر گروہ مراج انہوں نے رکھے بھی کر دا ہے کیونکہ ہر وقت نال جو ہو گیا گروہ میرے سنگ صدا ہے نالے پھر کہنے انہوں نے سمجھ آجان دیئے ہر نام پتا ہر نامو ماتا ہر نام سکھائی مطر ہمارا جنجی وہ نام جب کہنے انہوں نے سمجھ آجان دیا ہے کیونکہ دنیا والے ریکھتے ہیں کسی دنیا بھی بندے کو چلے جاؤں یہ توڑا رشتے دار ہے بھی ہو سکتے ایک دوار مدد کر دے پر تیسری وار ہو سکتے وہ بھی مدھے پہ وٹ پا دے گی شاید کاروں اندروں جواب بھی پیج دوئے پتر نو کہہ دوئے کہ جا کے قیدے میں کہہ ہری نہیں ہے پھر پیاروں جنہ نے ساتھ گرہ بھی نال مطر تکیتی ہے ہر نام سکھائی مطر ہمارا اس واسطے کے ساتھ گروہ جی انتجار کر دیا نبیوہ تکھلو کے کیونکہ گروہ ارجن بھو جی کہہ دن میری اس نال دوستی ہے ہر ایک سے نال میں گوستے مو میلہ کرے نہ پانگا اوہ کبھی مو تے مطر تے وطنی پانگا کبھی مو میلہ نہیں کردہ اوہ کبھی نہیں کے اندر ہو تو کل پایا سنتیار پھر آگے ہر ایک سے نال میں دوستی ہر ایک سے نال میں رنگ ہر ایک کو مورا سجنوں ہر ایک سے نال میں سنگ پرکنہ دے جنہ دے ہر دے وچ کے سچا نام بس گئے اوہ اس جلنوں کے اندہان جانے بر تھا جی کی کدھی نہ موڑے رنگ ہر ایک کو میرا مسلتی پنن کان سمرت اوہ جان گئے ان کے جس مالک ستگرو کل میں آیا جس داتے دا میں نام جھپ رہا ہاں اے میرا ستگرو ہی میرا پتا ہے میرا ماتا ہے میرا ماتا ہے ہر نامے نال گلہ ہر نامے نال مشلت پاویں کتنی بھی دور بیٹھے ہوئے دیس پر دیسے پر فیل بھی یہ گلہ کر لے دیا رائے صاحب لے دیش گئے انہاں نے تے چھتھی ہی پائی تھی کہنے لگے مہاراک جی بکھو نا اے رائے صاحب کہنے نا آپ جی دا ملتر ہے اتنا پیار ہے ایک چھتھی ہی نہیں پائی رائے صاحب جبا واپس آئے جڑا دور ہوئے تھی جڑا میرے نال ہی دیٹھا ہوئے تھی سنگت میں ایک گل سمجھ آئی کیونکہ رائے صاحب اتھے بھی کرسی نال ہک دے سن بدیشی چاہے انہاں نے جانے ہیں کہ میں دور آیا ہاں پر میرا ملتر میرے نال ہے گلہ بھی کر دے سن سلامہ بھی کر دے سن پھر سمجھ آئے گے ایسی کتیاں پہ رائے صاحب کے بچے اچھی عوض تھا پہ ہر نام ہماری کردہ نت سارا ہر نام ہماری سنگت اتبیاری ہر نام ہماری سنگت اتبیاری ہر نام کل ہر نام پر وارا جن نامت کو ہر نام گردیہ ہر حالت پلت صدا کرے نستارا تو پھر جنہ بھی پھر گروہ مراجنل بھن آئی پھر او گلہ بھی کر دے سن جتے بھی رہن دے سن اور واس بھی جتوں کر دے سن ستگرو سودا گروہ ارزن دے سچے پاتھ شہ جی دے کون کابل پہ ایک سکھ آیا کہندہ سچے پاشا جی بنا کلیش رہندہ ایک کاروچ دیا پارے بھی کوئی برکت نہیں پتہ نہیں کتے کمائی آندھی تھی کتے جاندھی سچے پاشا جی کہنے لگی کتوں آیا کہندہ جی کابل آیا اروڑا ہاں جات دا سچے پاشا جی کہنے لگے کم کی کرنا کہندہ سچے پاشا صوبے دار کو نوکر بھی ہاں نال کچھ تھوڑا جا کریانے دا کم بھی کر لینا ہاں سودہ لہن دیندہ تھی سچے پاشا گروہ ارجن دے جی کہنے لگے بھائی دل سکھا جی تیو چانا ہے تیرے پروار سکھ ہوئے کلیش مٹ جائے تھی اکتے تیان نکھیں کہ سویرے اٹھ کے سنگرن کریا کر سنگرن کرنا ہوں سر نیم ہو گیا سچے پاشا جی نے کہا ساری برکت دیتے رہی شروع ہونی ہے جو شبت پڑیا ہونی بترہ جی نے وہ سچ کیا سی شکرانہ ہی سی کہ تیرا دکتہ کھامنا رہن دنس پرباہت تو ہے ہی گامنا تو داتا داتار تیرا دکتہ کھامنا تے گروہ ارجن دے جی کہنے جس بھی پاکرشیوں جاکی بن آئی پوجن پورن رہے اگائی کچھو نہ تھوڑا ہر پگتن کو خات خرچت بلچھتے دیوان کو آپ آگر ساتھ گر جی نے کچھ سال پہلے وچن کیتا سی کہ ایک کنٹہ نتنیم کر لو تو آڑی گارنٹی میں لے نا ہاں پڑ ساہ وچن کیتا سی کہ تسی اپنا نتنیم سالو تو آڑی گارنٹی میں لے نا کسی چیز کا کاٹا نہیں پیانا تو ساتھ گر جی پہلا وچن کیتا بھی سندرن کریا کر پروار نال بلکے جی سچے پاشا اور کٹ تول کے نہ دیا کر کار وی ہر بھی اپنا شد رکھی اج اسی ننے سال جو باتے ہیں ساہ مراجی جکر کا وحسن وچنا وچ کہ پچھے بہت ہی بیپار ڈاؤن گیا تو گر مراج کرتا کرے کیونکہ سچے پاشا کم کار بھی برکت پاوے کیونکہ انسان بجے کم کار چنگا نہ ہو تو سنگرن بھی من نہیں لگتا پھر تھیان اتھا ہی رہنگا ہے تو آج سچے پاشا جی اس گرسک مکہم میں نے امرت ولے اٹھ کے سنگرن کریا کر تو پھر بیپار بھی تھیان رکھی کٹ تول کے نہ دیں کسی بے ایمانی نہ کریں حساب کتابیں اور تیسرے گرشان نکھی دس وند کڑی سبہ سکھی رہیں گا جا تیرے کارج کبھی دردری نہیں رہے گا تو اللہ اس نے پلے بنیا نام زپنا شروع کی تھیا سویرے اٹھ کے پھر زپار ٹھیک رکھیا جس مند کرنی شروع کر دیتی ہے تو جو جو ایک کم کی تھی تو اتنا وعدہ پیا اتنا وعدہ پیا اتنا گروہ مراجدی کرپا ہوئی تو ہر پاسے نام ہو گیا کہ بڑا چنگا دکندہ رہے ہیں ساکھی سرمیں کر بے ہونا پاگت شری چنجی دکان جیڑی اپڑی لیٹ پھولیا کر بے سا الوائی دہ کم سی مادا اپڑا نام سمرن کر کے کرتن کر کے تو اس تو بعد دکان کھون لی تو دکان دے بار گاکان دی لین لگی تو آس پاس اور بھی دکانہ سن الوائی دی ہیں تو سارے کہن لگے بھئی اس دی مٹھائی وچ کے جو تشیز دین جار کر بے ہو ساڑے کو لے لے تو آنو اور دو رہ پہ پانچ رو پہ شاشتی کہنے ہی نہیں پاگت جی بھی مٹھائی وچ بڑا سواد ہے بڑا امرت ہے تو امرت کس دہ سی پاگت شری چنجی سورے نام جب کے پھر آپڑے کارویار پہ جایا کر بے سا پھر گاکان دی لین لگی ہندی سی کہ نہیں سوڑا لانا ہے پاگت جی کو نہیں لینا تو اسی طرح اے گرسک دن پر دن چل دیا کلہ چھریا پر انو اسی پڑا سی پہ پر نہیں ویک سک دینا کہ اے کتے دا کتے پہ پہنچ گیا مجھدی کرنی نہیں تک پر اے ویکھا کہ اے کتے دا کتے پہ پہنچ گیا پڑا سی نے کی کی تا اس گرسک کو نو ایک گھٹا لیا کے پائینا نو گھٹا چاہی دا وہ گھٹا اس کو نو گا لیا تو شامی جو راس نے گھٹا وارسی کیتا وہ پانچ پاسے کٹ سی تول بچ تول اچ گھٹا کٹ دے دیتا اور گرسک نو تو پتہ ہی دی اسی سوڑے نال باٹ نال سوڑا دے ہی جا رہے ہیں جا کے کسی نے سوڑے دار میں شکایت کی تھی کہ تاڑے کو نوکری کر دا ہے کام بھی کر دا ہے بڑی پسیزدی تاریخ کر دے پڑے تھے سوڑا کٹ تول کے دے دا ہے سوڑے دار میں بڑا غصہ آیا کہنے لگے بلا کے لہو سو بلا کے جدوں لیائے کہنے لگے بھی تو سوڑا کٹ تول کے دینا ہے سوڑے کہنے لگے میں تھی کدھی نہیں تولیا کٹ نہ کدھی چوٹ بولے میرے سچے پاشا ہی تو حکوم ہی نہیں وہ نے کیا سی کٹوار تول کے نہیں دینا ہے سوڑا پورا دینا ہے چوٹ نہیں بولنا کہنے لگے تیری شکاعت ہے یہ جا پڑے وٹے لے کے آنے وہ پاہی کٹا رو جادہ ارورہ سوچنے لگا ہے سوڑے دار کل واپس آیا ہے جتوں بکان تو وٹے چکے تھے ایک ارداز کی تھی ہون تیان دینا اے ہنگلہ ساہ مہراد جی نے سنت ماتہ جی نے ایک اوپر حالہ چلایا سی شاید اسی اسے پھر ٹلے ہو گیا تھا ارداز تھا ہر جگہ تے اردازان دیتیاں گئیاں سن کہ گھر سکھو اپنی ارداز کرنی سکھو بے ٹھیک ہے کوئی اردازیں ارداز کردہ تس ہی کروان دو اس دی آپڑی برتیوں وہ پر جو تس ہی کروان دو جو تواڑی پاؤنا ہے اس حد گروہ جان دائیں ارداز کی ہن ہر نام نال گلہ ہر نام نال مسلط اس نال گلہ کر دیا پر اسی پھر اس میں کر دیا اج اس ارداز تھا مطلب سمجھئے پائی کٹارو اج ارداز کر دیا ہے کہ سچے پھاشا جی میں تھے کبھی کوئی کٹ نہیں دھولیا جس طرح تس ہی کیا سی پر اج اوکھی کڑی میڑے تے آگئی ہے تس ہی اٹھے ہو تے میں تھے پر میری ارداز تھے پڑے چلنا چیئے یہ کٹ ہے بھی تے ہون پورا تو نہیں کرنا ہے سچے پاشا کرپا کرو اے ارداز کر کے بھائی کٹارو وٹے چک کے صوبہ داہر کل آیا ہے صوبہ داہر کل آیا ہے تکیندہ جی اے رہے وٹے جنہیں وٹے ترکڑی تے رکھی پیارو جنہیں نام جبدین جنہیں دے ہندیچ نام وسے جنہیں اس نام نو اپنا متر ماں پہ سکھائی متر بنایا ہے پھر کس طرح نام رکھیا کر بھائی ہر نام تن کو رکھن ہارا اتھے ارداز پائی کٹارو نے کی تی صوبہ دار ہٹے ترنے تے ادھر تانگرو ارجن دیو سچے پاشا جی نے گرسک نے پانچ پیسے مدھا پہ گیا تے پانچ پیسے چک لیتے وہ پانچ پیسے کبھی اس ہتیلیچ رکھ دیں کبھی اس ہتیلیچ رکھ دیں گرسک کے دن سچے پاشا آپ جنہیں کبھی مایہ والنگاہ نہیں کی تھی کبھی ہتی نہیں لیا آج کی کارن ہے کہ آپ پانچ پیسے ہتیلیچ چکے ہوئے کہنے لگے گرسک ہو ساڑھے گرسک بھی پرکھا ہو رہی ہے چھوٹے شکایت کسی نے کی تھی صوبہ دار اس نے وٹے توڑ لیا ہے تو اسی وٹے پورے کر رہے ہیں اتھے سچے پاشا جی پانچ پیسے اس ہتیلی تے رکھ دیا پانچ پیسے اس ہتیلی تے رکھ دے ہن کہ ادھر گرو مراج اس دے وٹے پورے کر رہے ہیں اس پیسے رکھے اس پیسے رکھے وٹا پاہیں کٹ سی پر او گلہ او ارداس جو بینتی سی اس حد گرہ تک پہنچ گیا کتھے کابل تے کتھے پنجاتی تک تھی تائیں میرے سچے پاشا جی کہنے لگے تو بھی گلہ کرنی سکتے اس نام میں بجمسہ ایک چھپ ایک من ہو کے نام جب پھر پیرے نال بھی سب بردین گلہ کرنگے ہر نامے نال گلہ ہر نامے نال مسلت ہر نامے نال گلہ ہر نامے نال مسلت ہر نامے نال گلہ ہر نامے نال مسلت ہر نامے نال گلہ موسیقی 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 سچے پاشا جائے ہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ مالک سبتہ وڈا ہے اور اسی دا روپ جیڑا ہے اس پرمیشن دا روپ ساتھ گروہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ مائی دے کی کہیں گے سچے پاشا ہے اس حفظ پیشی ہے کرپا کرو ساتھ گروہ جی دنوں ان پر دیان ہوئے ایک ہوئی گروہ ارجن دے جی کتے اوپ آئی کٹارو بلنا کر رہا ہے ارداس کر دیا سچے پاشا جی اپنی بچی میں بھلایا کہیں لگے بچی مانچس لیا مہترام کر دی مانچس لے سچے پاشا جی نے کاغذ دے پکڑے کی تے اگ جلائی تے پسن ہوئے گا ہوں ساتھ گروہ دی کون جانے کی کر دیا ہے ہی اسی نہیں سمجھ سک دے نا ساڑی سمرتھا ہے ساڑی مطلب ہے بڑی کچھے ہی اسی بڑی جلدی ڈول جانے ہیں کہہ دینیا کہ ساتھ گروہ نے اینی کیوں کیتا ہے اینی کرنا چاہیے اسے پھر ساتھ گروہ آپ ہی جان دے ہاں ہوں اتھے اوئی گروہ رام دے پر اکھیا ہو رہی ہیں کہہ لگے ساتھ گروہ تو دکھتے ہیں ہاں جی دکھتے ہیں پیسے وقت لکھتے ہیں ہاں جی کے اندر لکھتے ہیں کہ ساتھ گروہ بھی ایک سہر کو مات چیز کہیں تلو جب ساتھ گروہ لیا گیا تو سچے پاشا جی نے ہوں اتھے ہاتھ رچ مانچس رکھی ہوئی ہوں ساتھ گروہ ایک سہر کو وقت ہے بل صرف ایک پیسے بھی ہے کہ ابھی دوے پاسے رکھ کے تلو جتاں دوجہ پاسے ساتھ گروہ رکھ رکھا گیا تو سچے پاشا جی نے مات چس اس احب پچھ رکھ لیتی تو ساتھ گروہ رکھ لیا تو ساتھ گروہ رکھ لیا تو مجسٹرین نے کہا دے تسی عدالت بلی وقت خرار کیتے ہیں تک شریف آدمیوں تنگ کیتے ہیں تو ادھر سچے پاشا جی کہیں لگے مائی جا پکار جا پیرا پتر بری ہو گیا تن تن ساتھ گروہ رکھ لیا مات پتر جا تم کار آکے ملے کہنے لگے ماتا جی گو اندرام کہنے میں تو سمجھی نہیں آئی میری ہاں پہ اکھاں باندھ سن میری ہاں پہ گلنہ ساتھ گروہ رکھ لیا سن میں نے نہیں پتا اٹھے کیوں ہو رہے پر اتنا پتا سی ایک پاسے رکھ دے سن دو جے پاسے رکھ دے سن ساتھ گروہ پورا نکل گا سن تو مائی دوگی بھی اکھاں چھوہ چھوہ رکھ رہی ہیں کہنے لگے بچے آیا تو ساتھ گروہ پورا نہیں سن میرا ساتھ گروہ پورا سن جس نے تیرے کام پورے کی تے جدو ماں پتر نے گال کی تھی سمجھ آئے کہ ساتھ گروہ مانچس قدیس ساتھ رکھ رہے گا قدیس ساتھ اتھے گروہ ارجن دے گی کچھ پیسے قدیس ساتھ قدیس ساتھ بھرکنہ دیا جنہ نے اپنے ساتھ گروہ نال بلہ کی تیا آج ساتھ گروہ ہوئی ہے نام بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے پر ساڑیاں چلاتی ہیں سانوں بلہ کرو نہیں شاڑے اسیان پان ساڑے گیا تھے اسے کتھوں گلہ کرو ہیں ساتھ گروہ کے گلہ کرو ہے اوٹے دل بھرکنہ موجدہ ہے تائی میرے سچے پاس شاڑے گنن ہر نامیں نال گلہ ہر نامیں نال مسلس موسیقی اپنے جنہیں اپنے مہارس دا دن جنہیں نصیر ساتھ گروہ نعم داستہ کے پاس شاڑی بھا موسیقی 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 ساتھ گروہ نو جنہیں موسیقی ہر laughing امنان موسیقی بنیم بنیم موسیقی موسیقی اندر جکھم پہن گیا رہا موسیقی موسیقی اندر کے خدا اندر تو بھٹا پہ آئیے ہیں تبہ پہ پہ داکٹر میں دسوں داکٹر پیندر پانچ لائر پاڑیاں ختم ہو چکیاں جے ایک ہور ختم ہوئی پہ گوشنی گئی تو ہڑی جانک راج جی گروہ وراج جی سیوہ کرم مالی نپ امر تیلے دی انہ دی حاجری بابا جی جا پر کاش بھی اوہی کر دے گا نام سمرن جہتا دور ہے جس دی کلہ ساتھ گرہ نال ہے وہ کتے نہیں جاندے اتنے ستنہ تاریخ بھی گالت اے اٹھارہ تاریخ سارا پروار اتنے آگیا ہنسانو کس نے کچھ نہیں پتا کی ہو رہا ہے پر ساتھ گرہ سبا اے گال کہنا نے جیڑی ساتھ گی جس سے پتہ ہو رہے ہیں دیئے اوہ ساتھ گی سمجھ لو سکت ورک دیتے ہو رہی ہے اوہ پروار اتنے آکے بیٹھ رہا ہے کہ سچے پارشا جی یہی پکششاں کر رہے ہیں کہ آج جیڑا ہے دکھ پانجنی صاحبزہ جنے سارے دکھ پانجنی صاحبزہ پاٹ کریا کرو اس سچے پارشا جی نے جیڑا جب بھی صاحبزہ عمرت بکش ہے اس میں اکھائیں چپاؤں پہ نالی آجر ساتھ گرہ جی نے بکشش کر کے اس شبب ہی پڑھ رہا ہے دکھ پانجنی تیرا نام جی دکھ پانجنی تیرا نام کھونے پروار بیٹھوں ہیں بیٹھ پر نے تے کہہ دکھا کہ پانج لائر ختم ہو چکیا ہیں اور جوان بکشی اکھا پہ داگ پہا ہے اور اتھے آکے بیٹھے ہیں دیکھ ساتھ گرہ مریندہ ستھی پاشا جی دا تے بکششوں بن رہے ہیں حاجر ساتھ گرہ جی آجر اسی اس اتوارہ میں محقص ہم گئی کہ کیوں ساتھ گرہ جی سانو کٹھا کر رہے ہیں کیوں سانو اپنی دور لے کے آنے ہیں پیاروں سادھا دیکھنے پیاروں سادھا اے بچی تھے بیٹھیں صاحبہ نے مچن کی تے اس نے پانج شنانہ کی تا آکھا تھے چھتے مارے دکھنگی صاحبہ پاڑ کی تا ہوں اٹھارہ تری کتھے بیٹھیں منا رہے ہیں انہیں بھی اکی اکی اصنے سارے ہیں ہاں پر جانا سا انہیں تری کروار بڑا چنکت کہ کس طرح ہوئے گا ادھر بچی دیا کھرا پر جا کے جنہوں انہیں تری داکٹر میں بس آیا تری داکٹر ویک کے حیراغ تری داکٹر لگا کسی کتھے رائے سو پر کی کروا کے آئے ہیں بچی بھی آنکھ بلکل ٹھیک انہیں تری داکٹر لگا انہیں تری داکٹر لگا تری داکٹر لگا تو اوہی گل آنڈی ہے ہر نامیں نال گلنہ ہر نامیں نال مسئلہ تھی ہر نام ہماری کردائے مت ساتھ مر مرائد نالی سادھیان گلنہ جو نے نام جب دیاں اوہ ہر ساتھ گرہ کھول آ کے تھی کشیان لے دیا تو ساتھ گرہ نے بے فکریان دکھتے ہیں اتھے پروار سارا ہاپڑی سائے پہنچیا تو داس میں بھی جنک راج میں بیٹھ کے ای کہہ کے کہ میں تھی جاندہ نہیں سی میں سے تو نہیں مائیہ دے چکر تو اتنا پہ گیا تو اتنا نام جتنے والا گرگرم تو تو آج آ رہے ہیں تو اس نے بسیا کہ سوڑے نائی تی ایوار کا بیٹی تاں سی لیٹھ ہوئے پر تاں میرے سچے پاشا جی جنہ نے اوہ اٹھارہ مہارس دا دن جتے ایسی گرگرم منا رہے ہیں ساتھ گرانگا تو میرے سچے پاشا جی نے کرپا کی تھی کیونکہ ساتھ گرگی جانگے ساں جانے برکھا جیتی قدے نہ موڑے رنگ ہر ایک سے نال میں گوستے وہ میلہ کرے نہ پھنے اوہ قدے مپھے تو مٹ نہیں پانگا اوہ قدی میں میلہ نہیں کردہ پر ایسی ایک دے نال دوستی پانیت ایک دے نال یہ سمجھ لئے یہ ساتھ گرانگا دکھا نامی ساڑھا ماتا ہے پتا ہے ساڑھا پروار ہے ساڑھے کل ہے ہر نام ہماری سنگت اتتیاری ہر نام کل ہر نام پروارا پرانگرسف گلہ کردے ساں نام جب دے ساں گلہ کردے ساں تو پیارے نام آج بھی ہوئی ہے پر جو اسی گلہ کردیاں سکھ جائی ہے ساتھ گرانگرسف گلہ تو پھر دیکھو کوئی سانو اند آئے گا شبت سانو سمجھ آئے گا تو پھر کچھ بھی ساڑھے کل ہوئے گی تو ساڑھے سلا پامے ساتھ گرنو اسی نام ہی کہیں ایک بچہ سامنے تڑے بیٹھا ہے اس دے کار پینٹو شادی ہوئی ہے بھی بیا شادی ہوئے سب کو زیادہ تینشن پیس ہوئی ہیں کتنوں آئے گا ایک پتا جی بیمار کہ ایک اسنو آہ کے تکلیف تلے اپرد ہونا شروع ہوگی ہے اس نے سوچ رہا ہے ایک تھی پتا جی بیمار نے کارشاہ دیجے میں اپنے اتنا پاک ہوتی تو ہر سارے چھتے تو ہونگی دل سے اٹھان کھروری تھا یار سیٹھے پینٹو ستہاں پہ ایک سارا پروار اتنے رکھ گیا سویرے شنان کیتا کہنے میں پائلٹ گیا بڑے پیٹھا تو میں نے ایرین بھی رکھ رکھ کے آدھا سن میرے تلے بڑے درد سی بہت تکلیف پر میں کسی بھی کیا گیا کہ کارشاہ پہلے اپنے کارا جہان کے پہلے یہ تب یہ ٹھیک نہیں کہنے میں پچھے پائلٹ جیان سویرے تو میں نے آواز سنی تن تن دی آواز آئی تو میں دیکھا کہ یہ آواز کسی بھی ہے دیتھے ایسی پچھے باتوں میں جانے اور ٹائلے کے تندہ میں تیان دے نال لیکھیا سار سکری جگہ سے میں دیکھا تو پتھر زیڑا ہے تندہ پشاہ ملی جگہ تو نکلے اتنے جو کہ میں کی پتھر نکلے تے میں لیکھ کے حرام تے دن کےڑا سی اپنا طریق با اتھے پہلے دو پیر با کیتن سی سورے لامہ ساں کہ اندھے میں اتنا ہلکا فلکا ہو گیا تو یہ بہن درے گروہ مرائے جے بکشان یہ ساڑے دکھ تکلیفان سے دکھ پہنجی صاحب آنے تو کس طرح ساڑے دکھ دور ہوں گیا اس میں ڈاکٹر میں جا کے بسے ڈاکٹر کے اندھے اتنے وڈے پتھر نکل کس طرح ہیں بھئی میں بھی دعائی کے اندھا اپریشن بزنا کہ اندھے میں تے تو گروہ دیستان کے رکیہ ساں کسی اندر گلیاں چل نہیں آسان اس ساتھ پورا دے اور سب گروہ لو کیا نہیں جانے بیٹھا جیتی اس سب کو جانگا اوہی آدھا پارج بھی چندہ ہو گیا پھر بپارنوں پہ تیرکن ہو بچہ خوشیاں لے کے پارنوں ودا کر کے اپری کار گیا تو دکھر بھی حیران کہ ایک اس طرح کہ اے ساریاں گلیاں کس کے نام ہن جڑے نام جب دے ہن سیدہ کر دے ہن کائیں میرے سچے پاس شادی کے اندھا آو پڑیئے تو سماکتی ہر نام ہماری پردانت سارا ہر نام ہماری پردانت سارا کردانت سارا ہر نام ہماری پردانت سارا ہر نام م木 St история موسیقی ڈاکٹر میں نے بسیاں تو رویلو جی کہیں لگی فکی چند بطرہ نو تو آڑا کوئی لٹر نہیں تو آڑا کوئی توسٹ نہیں جس لن تسری گلنہ مشورے ہوں گیاں تو آڑا نال بچے بیمار ہن کہتھے پہ کچھ کرو نا سنچے پہ جی گواں کہ انہوں نے ایک گل سمجھ آگئی کہ ہاں میرا ہے نا جس لن میری گلنہ میری مسلک میری سلام دی اسی اقت بطرہ جی نے ایک چھٹی لکھی تو مطر پیارو میری سدگر سیوہ رام جی وہ سارا حال انہوں نے لکھیا پیارو چھٹوں کو پہنچی ہوگی دو تین دن ایچ پر جیڑی بطرہ جی تھی اندر بھی گلنہ سن وہ سدگر سیوہ رام جی نے پہنچ گئیاں پہ پتہ گیا کہ دوے دن ہی بچے نمیں نروے کھڑے گئے کہ ماتا دی اندر ماتا دی سانو پانی دو سانو توجن دو یہ رہے کتنے دنہ تو بیمار پہیساں کہ اے ہے گرو مراج جنال گلنہ کہ انہوں نے نال کو آرج جنالیں کی پہنچاں جسدہ کرتا مدر سب کاج سواریاں 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 سب کاج سواریاں جسدہ کرتا مدر سب آج سماہ ریاں جس نہ کرتا مطر سب آج سماہ ریاں جس تو آوے چھتے جس نوں صدا سکھے جس تو آوے چھتے جس جمنا ہے دکھ جس تو آوے چھتے جس کے کاریاں جس نہ کرتا مطر سب آج سماہ ریاں جس نوں آوے چھتے سو پر وان جن جس تو آوے چھتے جس تو آوے چھتے سو پر وان جس تو آوے چھتے جس تو آوے چھتے سب آج سماہ ریاں جس دکں کرتا مطر سب آج سماہ ریاں تن تن ست برو سیوان تن تن ساہیو سنت مطا جی آپ جنوں کوٹ کوٹ ہم بیندی کرانگے حاضر سات گران دیت